اسلام علیکم اونلائن مستری میں خوش آمدید میں ہوں جاسر عرفات آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ آپ کے گھر میں پلستر کا ٹوٹل خرچ کتنا ہوگا مزدوری میٹیریل سمیت یہ خرچ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج کی ڈیٹ کی پرائس کے مطابق ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار بائس میں آپ کے گھر پہ پلستر کا جو خرچ ہے وہ اتنا آئے گا آج کی ڈیٹ کے مطابق ہمارے پاس سو کیوبک فوٹ یعنی جو بڑی ٹرالی ہے اس کی قیمت ہے چھ ہزار روپے اور سیمٹ کی بوری جو ہے جو میرے ایریے میں چل رہے ہیں وہ ایک ہزار چالیس روپے کا ہے اور مزدوری جو میں عموماً نہیں بتاتا لیکن آپ کے اسرار پہ میں بتا رہا ہوں تو مزدوری اسی روپے پر سکیر فوٹ کورڈ ایریا اب یہ کورڈ ایریا کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کورڈ ایریا مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک جگہ ہے جس کی لمبائی چڑائی دس فٹ ہے دس فٹ لمبائی ہے دس فٹ چڑائی ہے تو اس کا چھت بھی ہمارے پاس دس بھائی دس فٹ کا ہوگا تو اس کی ٹوٹل دس کو ہم دس سے ضرب کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا سو سکیر فٹ اب یہ جو چھت ہے یہ جو ہمارے پاس ایریا ہے یہ کورڈ ایریا میں ہم چھت نہ پیں گے اوپس سے چھت کی لمبائی زرب چڑائی ٹوٹل کریں گے سو سکیر فٹ بنتا ہے اب چھت نہ پیں گے اور چھت کے نیچے جتنی دیواریں آئیں گی یہ آپ کی کورڈ ایریا میں شامل ہوں گی اور وہ پلستر ہوں گی اب یہ سوال لازمی آپ کریں گے کہ یہ جو آخری دیوار ہے اس کی ایک سائیڈ چھت سے باہر نظر آ رہی ہے سائیڈ ضرور چھت سے باہر نظر آ رہی ہے لیکن یہ چھت کے نیچے ہے تو یہ کورڈ ایریا میں آئے گی اور جتنی کورڈ ایریا پیمیش میں جتنی دیواریں نیچے آئیں گی وہ کورڈ ایریا پیمیش میں شامل ہوں گی اور اس میں ہمارے پاس کورڈ ایریا کی پیمیش ہے جو ریٹ ہے وہ اسی رپے پر سکیر فٹ ہے اب ہمارے ایک کیوبک فٹ ریٹ کی قیمت نکالنے کے لیے اگر ہم اسے تقسی میں سو ڈیوائیڈ بائی انڈرٹ کریں گے تو ساٹھ روپے ہمارے پاس پر کیوبک فٹ ریٹ کی قیمت آ جائے گی اور ہماری ایک سیکڑا کورڈ ایریا میں لگتی ہے ہمارے پاس ریٹ لگتی ہے تریپن فٹ تریپن فٹ جس کی ہمارے پاس قیمت ہے یہ پہلے سے میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں اکتیس سو اسی روپے کورڈ ایریا میں ہماری ریٹ لگتی ہے تریپن فٹ اور اس کی قیمت ہے کتیس سو روپے ہمارے پاس بیگ لگتے ہیں دس سو چالیس کی بوری ہے اور نو بیگ لگتے ہیں ہمارے سو سکیر فٹ کورڈ ایریا میں میں سمجھا دیا یہ کورڈ ایریا میں نو بوریاں لگتی ہیں اور اس کی قیمت ہے نو آزار تین سو ساٹھ روپے مزدوری ہماری کورڈ ایریا میں اسی روپے پر سکیر فٹ ہے اور سو اسی کو سو سے زرب دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گی مزدوری آ جائے گی ہمارے پاس آٹھ ہزار اگر ہم اس کا ٹوٹل کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل آتا ہے بیس ہزار پانچ سو چالیس روپے بیس ہزار پانچ سو چالیس کو ڈیوائیڈ بائے انڈرڈ کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا پر سکیر فٹ کا دو سو پانچ اشاریہ چار تقریباً دو سو پانچ روپے پر سکیر فٹ کورڈ ایریا اب آپ کا پلارٹ کی پیمیش جو بھی ہے اگر آپ کا پانچ مرلے کا ہے دس مرلے کا ہے جتنا بھی پلارٹ ہے آپ نے چھت پہ چلے جانے ہیں چھت کی لمبائی ضرب چڑھائی لمبائی ضرب چڑھائی کر لینی ہے جو آپ کا آنسر آتا ہے آزار فٹ آتا ہے دو آزار فٹ آتا ہے تین آزار فٹ آتا ہے اس کو آپ نے دو سو پانچ سے ضرب دے لینے دو سو پانچ سے ضرب دیں گے تو آپ کی کورڈ ایریا جتنا آپ کا پلستر ہونا ہے ویڈ میٹیریل اس کی کاسٹ نکل آئی گی اتنا خرچ آپ کے پلستر پہ ہونا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کورڈ ایریا پرمیش کی میں بتا رہا ہوں جو چھت کے نیچے دواریں آتی ہیں ان کی پرمیش ہے اس میں آپ کی بونڈری وال جو اوپن چھوڑ کے باہر بونڈری وال لگاتے ہیں اس کی پرمیش اس میں شامل نہیں ہے اور جو ہم اوپر ممٹی بناتے ہیں یا ہم اوپر سفیلیں پھر لگاتے ہیں اس کی بھی پرمیش اس میں شامل نہیں ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے اس کا آپ نے اپنی جو آپ جتنی اچھی سفیل بنانا چاہ رہے ہیں یا جتنی اوچھی بھونڈی وال بنانا چاہ رہے ہیں اس کی لمبائی ساری دیواروں کی لمبائی اور چڑھائی کو ملٹیپلائی کر کے اس کو دیواروں کی جو جو کورڈ ایریہ سے باہر آ رہی ہیں اس کی بھی لمبائی ضرب چڑھائی کر کے ملٹیپلائی بائے پینتیس پینتیس روپے پینتیس کے ساتھ ضرب دیں گے جو جواب آئے گا وہ آپ کا باہر کی دیواروں پر خرچ آئے جائے گا اب جس دور میں بھی آپ پلستر کریں گے آپ کی ریت لگنی ہے تری پن فوٹ اور سیمٹ آپ کا لگنا ہے نو بیک اب مستقبل میں اگر آپ اسی فرمولے کو استعمال کرتے ہوئے اسٹیمیٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جب اس وقت کا جو ریت کا ریت کی پرائس ہے اس کی پر کیوبک فوٹ ریت آپ قیمت نکال لیں اور اسے تری پن پر ضرب دیں گے تو آپ کی قیمت آ جائے گی جو سیمٹ کا ریت چاہ رہے ہیں اسے آپ نو سے ضرب دیں گے تو آپ کا سیمٹ نکل آئے گا جو مزدوری چاہ رہی ہے اسے آپ ضرب دیں گے تو آپ کی مزدوری نکل آئے گی فرمولہ یہی چلے گا صرف یہ ہے کہ آپ نے جس وقت آپ اسٹیمیٹ لگا رہے ہیں اس وقت کا ریت کی قیمت آپ کو معلوم ہونی چاہیے سیمٹ کی قیمت معلوم ہونی چاہیے اور مزدوری معلوم ہونی چاہیے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایک اور معلوماتی ویڈیو کا ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک دیجئے میں جازت اللہ حافظ